موسیقی 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 آپ کو بائٹ فتحت میں یہ لگیا میرا پانچ بجے آیا کروں ملکلوننکو بجے آیا کرو یہ فٹبات وہ فٹبات نہیں رہا اس پہ بہت بڑے پیمانے پر اجنبی افراد کا گھروں سے بھاگے ہوئے افراد کا ان افراد کا بسہرہ ہے جو سوسائیٹی نے دودھکار دی ہیں پائن دن ہو گیا ہم کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے ہمیں سوتے ہیں آپ ادھری بس سو جاتے ہیں فٹبات پہ کبھی کسی جگہ پہ پیسے بچے آپ کے کدر ہیں بچے انہیں وہ آپ کی خیال ہی رکھتے ہیں نہیں کان سے آئے آپ کب سے ادھر ہیں کدر سوتے ہیں خان صاحب نعرہ لائے دی بڑی تبدیل یہ تھا ہی بچارے مرد کوئی ہے نا بچارے یہ مجدور نے کام پہ جانا ہے ابھی اس کا ریڈ لگ جائے گا پانچ سو ہزار اس کا ریڈ لگ جائے گا ابھی اس سے وقت ہی بک جائے گا دس منٹ نہیں لگتا ہے کشمیر والی گاڑی بٹھاتے ہیں کام پہ لے جاتے ہیں چار دن پانچ دن ظلم کرتے ہیں وہ اجنبی افراد گھروں سے دھتکارے ہوئے افراد نشہ قیادی افراد وہ سارے افراد شامل ہیں جو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور وہ صف ہے ان کی خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس سونے کے لیے چھت نہیں ہے اور لیٹنے کے لیے چار پہ ہی نہیں ہے اور اوڑنے کے لیے کوئی بھی ان کے پاس اوڑنا بھی چھونا نہیں ہے السلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان اور میرے پیچھے یہ بزار صاحب کا کافلہ جو ہے وہ گزر ہے اور یہ یوٹن لے کر ادھر آئے گا پناہ گاہ پر جو ٹھوکر نیاز بک پر قائم ہے اور اس کا وہ معاینہ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ ملحقہ امارت دیکھ سکتے ہیں جو بن رہی ہے اس وقت اور تکمیل کے مراحل میں ہے اور یہ سیکیورٹی ان کی اگر آپ کو دکھانا چاہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی زنجیر بنا کر سارے جو افیسرز ہیں یہ ان کو جو ہے وہ رسیف کریں گے بزار صاحب کا کافلہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور سعاد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ یہاں آج وزٹ کریں گے میڈم آپ دورہ کریں گے آج پناہ گاہ اور بزار صاحب کے ساتھ کیا ہے تکمیل کے مراحل میں اور کتنا یہ بہتر ہے میری بات سنو ابھی میں ان کے ساتھ ماں گئی تو پروٹوکال ٹھیک نہیں ہوگا میں اندر جاؤں گی پھر واپسے کے تم سے بات کر کے جاؤں گی بہت شکریہ ہوگا یاسمین بی بی جو وزیرہ ہیلتھ ہیں وہ بزار صاحب کے ساتھ اندر موجود ہیں وزیرالہ پنجاب اسمان بزار صاحب موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بتائیں کہ یہ اس وقت معاینہ بھی کیا جائے گا جو لوگ وہاں موجود ہیں ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ساری کی ساری سیکیورٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری سیکیورٹی بزار صاحب کے لیے یہاں موجود ہیں پوری چین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ویورز جو ہیں اور یہ سارے افراد جو ہیں بزار سرگار اور وزیرالہ پنجاب جو اسمان بزار ہیں ان کی سیکیورٹی پر معمور ہیں اور چین بنائے کھڑے ہیں میرے ساتھ اگر آپ ووک کریں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ چین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری چین اسمان بزار صاحب کی سیکیورٹی کے لیے ہے اور یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی سیکیورٹی کے فرائز جو ہے وہ سارا انجام بھی دے رہی ہے یہاں پبلک کے ویوز کیا ہیں لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے پولیس کے جی یہ غیور افسر کھڑے ہیں اور ناکہ لگا ہوا ہے اور اس کے بالکل روڈ پار وہ پناہ گاہ جہاں بزار صاحب اس وقت وزیڈ کر رہے ہیں میرے کیمرہ میں اگر زوم کریں تو ٹھوکر نیاز بیک اور سڑک کے اس پر پار وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پناہ گاہ بن رہی ہے اور ساتھ اس کے ٹنٹ لگے ہوئے ہیں آرزی احتمام کیا گیا اور یہاں بھی ناکہ لگا ہوا ہے اور یہاں لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے ویوز کیا ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں بہت صاحب وہ پناہ گاہیں بن رہی ہیں اور وزیراعظم کے حکم پر یہ بننا شروع ہوئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیسا انیشیٹیو ہے کتنا بہتر ہے اور ابھی تک لاہور میں ویسے بہت سارے لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے کام تو عمران خان صاحب اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جیسے عوام کو اب تنگ کیا ہوئے مثلا کہ جیسے روڑ بند ہے یا کوئی ایسے جو مسئلہ مسائل ہیں وہ مسئلہ مسائل بھی حل کرنے چاہیے مین بیسک جو مسئلہ مسائل ہیں عوام کے ہیں جو جیسے کہ محلوں کے حالات ہیں گلی کوچوں میں پانی کا سیورج کا نظام اچھا کرنے ہیں جیسے یہ ہمارا لاکہ ہے اس میں پانی کا نظام پینے کا اچھا نہیں ہے بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے جو بیوہ ہیں بچاری جو باہر نہیں نکل سکتی ہیں میرے خیال سے یہ جیسوں سے پہلے جو بنتا تھا ان کو پانی کا نظام اچھا کرنا چاہیے تھا صحت کا نظام مثلا کہ یونین لیول پر اچھا کرنا چاہیے تھا جیسے انہوں نے بیوہادہ کیا ہوا تھا کہ ہم نیچے طبقے تاک وہ چیز تو لے کیا ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انیشیٹیف بھی لینا جو فٹ پات پر سوتے ہیں وہ بیچاری کدھر پھر جائیں پانی کا تو بڑے عرصہ سے چل رہا ہے اور وہ اگلی حکومت نے بھی اس کا انیشیٹیف لینے کی کوشش کی اس میں کامیاب ہے نہ کام ہے یہ لہذا بہض ہے لیکن جو فٹ پات پر سوتے ہیں ان کو نہ میں پوچھتا ہوں نہ آپ پوچھتے ہیں نہ یہ معاشرہ پوچھتے ہیں اور وہ ادھر ہی گل سٹ جاتے ہیں اور ہر دفعہ جب ہم پہنچتے ہیں وہاں تو بندے مرے پڑے ہوتے ہیں فٹ پاتوں پر جو ہیں ان کا کیا کیا جائے وہ بھی تو ایک انیشیٹیو ہے نا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر میں یہ پہلے آپ سے کہا ہے کہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے انہوں نے چاہے لیڈ کیا لیکن بہت اچھا کیا میں اس پر بہت خوش ہوں لیکن میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں کہ آپ یہ کہنے کے جو گھر کا بندہ ہے مثال یہ ہمارا یہ رہی ہے ٹھیک ہے نا اب گھر کا بندہ خود بھوکا ہے فار ایک زیمپل وہ تو کسی کیا وہ مہمان نوازی کرے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ساتھ معاشی پولیسی دے تاکہ بھوک بھی ختم ہو یس سر میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں جی یہ چیز کیونکہ غربت کا لیول بڑھتا جا رہا ہے لاہور میں اور مہنگائی کا لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں اس جگہ پہ مجھے آج اٹھارہ سال ہوگے بزنس کرتے ہوئے جب سے یہ ارنٹ رین چلی ہے اب بلیو کریں کہ ہم کرزے کے نیچے آگئے ہیں یہاں پہ لوگ اب کسی بندے کو چھیڑنے سمجھ لے کہ اس کا اچھا زخم ہوا ہوگا ہے وہ بندہ مرنے والا ہو جاتا ہے اتنی غلط پلیننگ اس کی آپ بتائیں کہ ضرورت تھی میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی سوچ کیا مطابق جتنا انہوں نے ارنٹ رین پر پیسہ لگایا ہے آپ بلیو کریں کہ پورے پنجاب میں صحت کا نظام بہترین ہو سکتا تھا پانی کا نظام اچھا ہو سکتا تھا اور جو بچے ورک شاپوں میں دھکے کھا رہے ہیں بچارے ٹھیک ہے نا وہ اچھی تنیم حاصل کر سکتے تھے اگر یہ ہر یوسی پہ ہر ایک علاقے میں ایک اچھی پارک دے دیتے اس پارک کے کارنل پہ اچھا ایک ہیلتھ کا نظام ڈسپینسری بنا دیتے میرا خیال ہے وہ پیسے پھر بچ جانے تھے اور دوسرے شہروں میں بھی کام آ جانے تھے لہور کے علاوہ بھی جتنے ہیں بہت سارے لوگ میں نے سرویز کیے تو بہت سارے لوگ اجنبی لوگ ہیں جو دوسرے شہروں سے مجدوری کرنے آتے ہیں پروپر انہیں کام بھی نہیں ملتا اور کوئی ہنر بھی وہ پروپر جانتے نہیں ہوتے وہ بڑی مشکل سے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں دال دلیا کر لیتے ہیں لیکن ہنر مند نہیں ہوتے اور ان کو ایک تو اکومنڈیشن اس طرح مل جاتی ہے کھانا فری مل جاتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ فٹپات بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو گھروں سے بھاگ آتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں معاشرہ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے معاشرے کی ایک فرد کی حصیت سے کیا سمجھتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے دیکھیں ہماری ذمہ داری تو ہونی چاہیے دیکھیں انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا کام کی ہے اس چیز میں ہم اسے کریڈر دیتے ہیں ہم نے اس کے ووٹر بھی ہم اسی ہی گئے ہیں لیکن اس نے بہت اچھا کام کی ہے ہم عوام کو چاہیے کہ جو کام اچھے کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ملنا چاہیے ان کے ساتھ جیسے کہ یہ اب انہوں نے تیار کر دی ہے آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس جو بندہ اس کا ضرورت مند ہے جس کا حق بنت ہے وہ وہاں پہ جا کے کھانا کھائے وہی وہاں پہ جا کے رہے جو باہر سے آتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کیا جیسے کہ پاہر سے لوگ آتے ہیں جناہ ہسپٹل ہیں اور بڑے بڑے ہسپٹل ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی کامرہ نہیں ہے وہ آتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے اس لیے ہم خودتے ہیں سامنیکم کیا نام ہے سر آپ کا کیا کرتے ہیں آپ رکشہ چلانے چنگسی چلاتے ہیں یہ بہت سارے مزدوروں کے لیے پناہ گائیں بھی حکومت نے بنائی ہیں اور وہ بزدار صاحب ابھی آپ ادھر کھڑے ہیں تو سڑک کے اس پار اسمان بزدار صاحب اس پناہ گا گا دورہ کر رہے ہیں اس وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد لاہور کی فٹپاد پس ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں آپ سے بہتر رکشہ ڈرائیور سے بہتر کون لاہور کو سمجھ سکتا ہے آپ تو انسائیگلو پیڈی ہیں ہر چیز کا ٹھیک ہے نا تو مجھے یہ بتائیے مواشرے کی کیا ذمہ داری ہے آپ کی میری سب کی مواشرے کی کیا ذمہ داری ہے ان لوگوں کے بارے میں جو فٹپاد پس ہوتے ہیں نہیں ٹھیک ہی تا کرا کتا ہے کام کون ٹھیک ہی تا سونا کتا ہے سانو تانو کی کرنا چاہیتا انہوں لوگ آنس تھے جنہیں فٹپاد آنس تھے مواشرے دیوی تے زمہ داری ہوتی ہے آمالیکم ساہر کیا آلے ہیں آمالیکم کیا کرتے ہیں سر آپ سر میں انجینئر ہوں کہاں سے کر رہے ہیں انجینئرنگ میں نے انجینئرنگ کر لی ہے بہت سارے لوگ سڑکوں پہ جو سوتے ہیں مواشرے کے شہری ہونے کے حساب سے اور پڑے لے کے شہری ہونے کے حساب سے کیا آپ کی فائنڈنگز ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے پنجاب میں آئی ہے یا پورے پاکستان میں آئی ہے تو انہوں نے غریبوں کے لیے رسمان صاحب آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جیسے انہوں نے صحت کارڈ گھریبوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب یا پاکستان میں انہوں نے غریبوں کے لیے کچھ کیا ہے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے اپنے جو ان کے کلوز تھے ان کو نوازہ ہے ٹیک ہے تو لیکن انہوں نے غریبوں کے لیے جو مست وست طبقے کے لوگ ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ انہوں نے یہ بنایا ہے بنایا ہے ان کو جو ہے نا وہ کوپریٹ کرنا چاہیے لوگوں کے ان کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ اس کا اچھے سے اچھے فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے آج وزیراعظم صاحب آج عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے گوادر میں انہوں نے وہاں کے جو گوادر کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے نا یہ اکاموڈیٹ کیا ان کو یہ سیت کاٹ گیا ہے وہ اس کا اجراعہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے زیادہ اور پولیسیز جو ہیں وہ یہاں پہ لے کر آئیں جس کا عوام کو جو گراؤنڈ لیول کی عوام ہے اس کو ڈائریکٹ فائدہ ہونا چاہیے ساملیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا ہاں کیا کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں ون میں اچھا ٹھیک ہے دل لگا کے پڑھیں یہ یہاں کی صورتحال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک کے ویوز بھی آپ جان رہے ہیں کہ لوگ بیسیکلی کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا سوچتے ہیں اور لوگ ان پناہ گاؤں کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے ان پناہ گاؤں کے حوالے سے وہ کیا ہے یہ یہاں پوری مارکیٹ ہے یہ بلکل پناہ گاؤں وہ میرے سامنے میں اگر زوم کر کے دکھائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اور اس ٹرین کے اس طرف پناہ کا نظر آئے گی اور اس طرف یہ ہمارے ٹکی والے بھائی اور چھاپڑی والے بھائی یہاں موجود ہیں سر اسلام علیکم کیا آلے ہیں آپ کے ٹھیک سر ٹھیک سید ٹھیک ہے ابھی بھی لاہور میں بہت سارے لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں سر بہت سوتے ہیں کیا آپ کا اس پہ آپ ذاتی طور پر کیا سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں بن گیا ہے ایک منہ میں سودا دے دوں میں دے دیں یہ جی ساتھ سودا بھی سرو کر رہے ہیں اور ساتھ ہم سے بات بھی کر رہے ہیں جی یہ سامنے نہ بن گیا مسافر کھانا اس کا بہت پیدا ہے تھوڑے دن پہلے شروع ہے لوگ آتے ہیں تو اس لیے ادھر جاتے ہیں کیوں ادھر صاحب آپ کیا کہیں گے بہت سارے لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں لوگ جو سڑکوں پر سوتے ہیں بہت لوگ سوتے تھے جب مسافر کھانا بن گیا ہے بہت سولت کی خان صاحب نے آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوئی ہے خان جی بہتر ہوا ہے جو بھی ہمیں سامنے مسافر کھانے پر جائے جو آتا نہیں ہاں پر ہمیں اسے کہتے ہیں کہ سامنے مسافر کھانے میں جائے وہ سارے لوگوں کو آپ گائیڈ کرتے ہیں مزدوروں کو خاص طور پر مزدوروں کو مزدوروں کو شہر سے وہ لپتے ہوتے ہیں سونے کی جگہ انہیں بتاتے ہیں کہ سامنے مسافر کھانا وہ چلے جائے اور وہ ڈیل کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی یہ مین یہاں کے لوگ ہیں جی جو مارکٹ میں بیٹھتے ہیں جو یہاں کی پلس پر اپنا انگلیاں رکھتے ہیں اور جن کو پتہ ہے صورتحال کا کہ صورتحال کیا ہے اور اس سارے صورتحال میں آپ دیکھیں یہاں بھی پولیس کی گاڑی کھڑی ہے یہاں بھی ناکہ لگا ہوا ہے گزار صاحب چونکہ سڑک پار آگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت پناہ کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے یہاں ایک جہان آباد ہے جی یہ ٹھوکر نیاز بیک آپ دیکھیں ایکزیکٹ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں یہ پناہ کا بنی ہوئی ہے اور اس کے سڑک کے دوسری طرف یہ پورا ایک جہان آباد ہے بہت بڑی مارکٹ بہت بڑے پیمانے پر ساتھ تجاوزات بھی ہیں بڑے پیمانے پر یہاں رکشہ سٹینڈز بھی ہیں اور ساتھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے دیکھیں شکر ہے بہت سارے لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں لاہور میں تو یہ پناہ گا تو بنی ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں بہتری ہے اور بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے کوئی بہتری نہیں ہے وہ چل رہا سارا کوئی فرق نہیں پڑا نہیں کیسے کچھ بھی نہیں وہی سب کچھ ہے وہی لوگ ہیں وہی ٹریک بند ہے وہی چیز ہے اچھا ہاں جی بیسے کوئی بہتری نہیں ہے ہاں جی چاہا کیا بیٹا کچھ نہیں بولنا بھائی کیوں کیوں کیا ہوا نہیں نہیں ڈرتے ہو ڈرتے نہیں ہے میرے بھائی کو بتاو مجھے کیا ہوا کون کیا کرتے ہیں جو رسطہ روک ہے ہاں جی وہ جو ناکہ لگا ہے جی ناو سب رسکو ملکہ تانگ کرتے ہیں کیا پیسے لیتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں پکی بات پکی بات ہے پکی بات ہے پیسے بھی رویدے لیندہ سانا سچ بولنا سچ بول دا بھائی رویدے ملو لاغی نہیں رہا تو سچ بول رہا ہے اندھے گھلو پوچھلو ملو لاغ دہا تو دے پانچ رپے نہیں کیسے نو دیندہ ہوئیں گا تو بھی کیوں دینے نے پڑا اس طرح انسان آنا تو ہے نہیں جی روز بھی رویدے کیا کرتے ہیں بیٹا پڑتے نہیں ہوں کتنے پڑھے ہو نہیں پڑھے بلکل نہیں پڑھے کیوں مہا پہ نے نہیں پایا بہت بڑے یہ تعداد لہور کے مستقبل کی سڑکوں پر ہے یہاں اس طرح بیچارے بچوں کی طرح محنت مزدوری کرتے دکھائی دیتے ہیں سر کیا آنے آپ کے سبیہ ٹھیک ہے کیریہ سے ہیں کیا کرتے ہیں آپ جی میں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ابھی بھی سڑکوں پر سوتے ہیں لہور میں بڑے پیمانے پر یہ ادھر پناہ کا بنی ہے پسدار صاحب اس کا دورہ بھی کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے سوسائیٹی کا کیا رول ہے اس میں میرے خیال سے سوسائیٹی کا کوئی رول نہیں ہے مرد ہے مرد ہے مرد ہے مرد ہے مرے کوئی لٹین دا ہے لٹیچے وہ کیوں جہاری بات ہے اس طرح معاشرہ کیسے قائم رہ سکے گا آپ ہمارا تو شروعی معاشرہ جو ہے اگلے کے احساس سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کیا خیال اور وہ کیا ہے وہ میرا خیال بڑی آہم ترین بات بھی ہے کہ مومن جو ہیں وہ ساری کی ساری امارت ایک جسم کی مانیدہ ہے ایک اینڈ کو بھی آپ چھیڑیں گے تو سارے جسم کو تکلیف ہو ظاہری بات ہے ہے نا آپ احساس نہیں کریں گے میرے بھائی تو آپ کا کون کرے گا بھائی کو احساس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نا بلکل کس کا فائدہ ہے فائدہ عوام کا ہی ہے معاشرے کا فائدہ ہے شید مند معاشرہ جنم لیتا ہے محضب معاشرہ جنم لیتا ہے ایسا ہی ہے نا کسی کو پانی چاہیے تو آپ پانی دیں اپنا پانی چھوڑ کے اگر کسی کو پلاتے ہیں تو کتنا افضل ہے سواب ہوگا ہے نا نیکییں ملیں گے نیکییں تو باد کی کھیل ہے نا اس دنیا میں وہ بندہ آپ کی کتنی قدر کرے گا اور آپ کو کتنی عزت دے گا بلکل کیا خیال ہے بلکل سیکھ ایسا ہی ہے کیا حال ہے بچو بلو کیا نام یہ آپ لوگوں کا مہد فہد مہد مہد کیا مطلب ہے مہد کا ماں کی گود máں کی گود آپ کا کیا نام ہے فہد فہد کیا مطلب ہے ہں مہ銷 ماں کی گود بیٹا نہیں فہد کا مطلب ہے ٹائگر چیتہ ٹائگر چیتہ ٹھیگ styl آپ کیا نام ہے آپ سے پوچھ hein اچھا مجھے بتائیں پڑھتے نہیں ہیں آپ لوگ پڑھتے پڑھتے ہیں کس کس کلاس میں آپ نے کبھی فٹ پاپ پر کوئی بندہ سویا دیکھا 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 we ہر پار سیراباد لوگ نیچے سوتے ہیں تو آپ سوچتے نہیں کہ ان لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ان کو نیچے سونا پڑتا ہے آپ پریشان نہیں ہوئی یہ دیکھ آپ دل نہیں کیا اس کو میں بستر دوں اس کو چدر دوں اس کو سلاؤں اس کے کھانے کا خیال رکھوں آپ کا دل نہیں کیا پھر آپ نے کھلایا تو نہیں ہوگا اب کوئی ملے تو کھلاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بہت اچھے بچے ہیں سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا شاہد شاہد صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں سٹڈی کرتا ہوں کیا پڑھتے ہیں ایم ایسی میتھمیٹکس میں ماشاءاللہ لوجک سے کھیلتے ہیں خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا علجا ہوا ایسا کہ کبھی سلج نہ پایا سلجا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا ایسا ہی ہے نا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے کا کیا کنٹیبیشن ہونا جو لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں معاشرہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے معاشرہ تو معاشرہ ان کی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ ہیلپ کر سکتا ہے لیکن یہ کام تو حکومت کا ہے نا کہ جو بھی اس طرح کے معاشرے جو سڑکوں پر سو رہے ہیں ان کے لیے ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے اس طرح کے انویٹیشن یا ادارے قیم کریں جو ان کی ہیلپ کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ تو حکومت کا میکسیمم کام ہے معاشرہ تو یہی کر سکتا ہے کہ ان کے دیکھ بال کر سکے اس میں میکسیمم یہی ہوتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہوں کہ اس میں نشے والے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کر کے پڑھے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے بھی اقدام اٹھانا چاہیے کہ یہ جو لوگ نشہ کر کے بڑھتے ہیں ایک کو معاشرہ خراب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں جو ان کا نام خراب کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قدم اٹھا کر ان کے لیے اس پہچے کیا نام ہے آپ کا محمد خان کیا کرتے ہیں محمد خان شاہر میں فارغی ہوں کچھ نہیں کرتے ہیں کچھ بھی دیکھ رہا تھا محمد خان وہ لوگ جو سڑکوں پر سوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ان کے بارے میں تو آپ سوچ کے پرشان ہوتے ہوں گے بلکل بلکل ہے نا یہ بلکل کوئی شک نہیں ہے اس میں اللہ ان کو اپنا گھر آبا بلکل صحیح بات ساتھ سامنے کا کیا حال ہے جی آپ کھریتے ہیں سڑکوں پر سوہے ہوئے افراد حج نبی افراد وہ سارے جو بچارے لاہور میں مزوریاں رونٹے پھرتے ہیں بٹکتے پھرتے ہیں معاشرہ ان کی کوئی ہلپ کرتا دکھائی نہیں دیتا کیا وجہ آپ سمجھے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر تو یہ لوگ اپنے لیے اچھا قدام کریں پڑے پڑھ لکھ جاتے تو یہاں پہ یہ ان کے لیے اچھی سہولتیں ہوتی یہ پڑے لکھیں نہیں ہیں اس وجہ سے یہ دردر ٹھوکرے کھا دے پڑے لکھیں نہیں پڑے لکھیں نہ ہونا تو لیدہ باد ہے بہت سارے لوگ پڑے لکھیں نہیں ہیں اربا پتی ہے تعلیم میار تو نہیں ہے تعلیم پہ پینٹ کرتا ہے نا اگر تعلیم اچھی ہوگی اگر ہم پڑے لکھیں گے تو ہم معاشرے میں اچھی مقام حاصل کریں گے ہم ان کے حلپ کر سکتے ہیں جس طرح یہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایک مرکز بن رہا ہے پناہ گا جو ہے وہ یہی حلپ ہو سکتے ہیں جس طرح اکومتیں کدام کریے ایک اچھا کدام ہے ان کے لیے ماشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے یا فٹ بات پر سوئے کو بھی لوگوں کو دیکھا آپ نے کان دیکھا یہاں پر بھی پڑے ہوتے ہیں وہاں آگے بھی پڑے ہوتے ہیں یہ دیم کانے کا بازی مقصہ جاتا وہاں بھی پیپر دینے جاتا وہاں بھی پڑے ہوتے ہیں آپ کو ان لوگوں کو دیکھ کے کبھی رحم نہیں آیا کبھی دکھ نہیں ہوا کیوں نہیں آیا پھر کیا سوچ آپ نے میں نے سوچا کہ اکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے نا پیٹریہ ہونے چاہیے جو یہ پڑے ہیں انہوں کو کام دینا چاہیے اور انہوں کو کام کرنے سے اپنا گھر پار جو بھی ہے وہ کرنا چاہیے حکومت تو چاہیے لیکن معاشرے کو کیا چاہیے معاشرے کو بھی چاہیے ان کی مدد کریں آپ دیکھیں نا حکومت اکیلی مدد نہیں کرتی فرض کریں ہم انہوں کو ایک دن کھانا دیں گے پھر وہاں ہی پڑھے رہیں گے ہم ان کو پیسے دیں گے کہ آپ اپنی مدد کر لیں پھر اگلے دن کام نہیں کریں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا پھر آگے آگے ہیتھا لیٹ جائیں گے کہ ہمیں پھر کو دیکھ جائے ایسے دن ہی نبات ہوتی مسائل کے دور پہ ہم معاشرہ ہم ادھر پڑھے کو دے جاتے ہیں کہ تم ہفتار روٹہ کھالو مل گیا پیسے مسائل کے دور پہ یا کھانا یا راشن پانی مل گیا ہنہوں کو چاہیے کہ یہ ہفتہ کا آپ کام کریں مزدوری کریں اپنے گھر کے لیے ملک کریں جو بھی کاملے کے مدد صاحب کیا نام کیا نام ہے آپ کا مسئلے کیا کرتے آپ میند مزدوری جی کہاں ایتھے ٹھوکرتے سوٹے کتھر ہیں سوٹے قرائے کا گھر ہے وہ فیملی پوری ہے یا اور لوگوں کے ساتھ لائے گا رہے ہیں فیملی کے ساتھ اچھا تو کتنا کما لیتے ہیں گزارہ ہو جاتا ہے پانچ ساتھ چو پانچ سو چار سو رویے پر جو لوگ فوٹ پاتوں پر سوٹے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر کیا سوچتے ہیں آپ ان کو دیکھ کے کیا سوچنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے تو گھر ہونا چاہیے نہیں تو چاہتا معاشرے کی بھی تو ذمہ داری ہے نا معاشرے کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ریاست کی دوسرے پہلی ہے غریب آدمی کو گھر دیں جو مزدور ہے جنہیں پانچ چار سو رویہ کمانا ہے وہ گھر کی میں بنا سکتے ہیں غریب آدمی ہے کتھو لیے کتھو پیسے کمانا ہے ٹھیک ساملیکم کیا نام ہے آپ کا بلال کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کام دے ہوتے کم کرنا کام کرتے ہیں وہ روٹی روٹی کمال لیتے ہیں کتنا کمال لیتے ہیں دن دا سوندے کتے ہو اپنا قرائے دے لیا ہے نیکا لیا ہے اپنا ہے اسلام علیکم بہت شکریہ کیا نام ہے جی آپ کا سلام علیکم کیا کرتے ہیں آپ میں رکشاہ چلاتے ہوں سیہاز کر رہے ہیں حقوں کس روٹ پر جلاتے ہیں آپ چھنی اور ہوتا ہوں ہے آپ لہور آتے رہتے ہیں جی آتا رہتے ہیں اور میں آپ نے کبھی سڑکوں پہ لوگ سوئے دیکھے ہیں پھن پاہوں پہ کافی دفت دیکھے ہیں آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے کیا خیال آتا ہے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے اور ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے کہ وہ بھی اپنا گھر بنا لیں تو معاشرے کا کیا رول ہے اس میں تو یہ حکومت جو ہے وہ ان کا کچھ کریں تو پھر تو ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا سامنے علیکم صاحب کیا ہے کیا آپ سوچتے ہیں جب کسی کو فٹباد پہ پڑا دیکھتے ہیں ہیں یا گھر کے بغیر بے گھر لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا سوچتے آپ افسوس ہوتا ہے انہیں حکومتوں پہ معاشرے کی کیا ذمہ داری معاشرے کی ذمہ داری یہی ہے کہ مل جل کے سپورٹ کریں کمزور لوگوں کو لیکن اس دور میں کوئی یعنی کہ کسی کی سپورٹ ہی کرتا لیکن ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے بعد میں حکومتوں پہ آتی ہے کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو ہمسائے کا خیار رکھنا چاہیے ملے میں سارا خیار رکھنا چاہیے انسان سے انسان کا جو رویہ ہے اس معاشرے میں آپ سمجھتے نہیں کہ وہ دوری کا شکار ایک انسان دوسرے انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے اور جدائیاں اتنی پڑتی جا رہی ہیں کہ اسے کہنا کہ اس قدر دوریاں تو اچھی نہیں اس طرح تو رفتہ رفتہ فاصلہ ہو جائے گا فاصلہ بن گیا فاصلہ ہو گیا ہے ہے نا ہو گیا فاصلہ اس فاصلے کو کیسے بٹایا جا سکتا ہے فاصلہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہو گیا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھنے کی طرف جا رہا ہے اب وہ فاصلہ ہو گیا کیا ایک اور مجھے یاد آیا کہ تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کا وہ جو ہاتھ بر کا تھا فاصلہ اسے کاٹتے اسے مابتتے شاید میری ساری عمر گزر گئی کچھ اس طرح کا ہے تو بھائی جان یہ کیا حال ہے اس کا ایک بندہ دوسرے بندے سے ٹر رہا ہے خوف زدہ ہے انسان انسان سے خوف زدہ ہے فوت پات پر سوتے لوگوں کی کیر کوئی نہیں کر رہا ہے بہ حصی کا یہ عالم ہے کہ موشرا کسی کو کیر نہیں کر رہا اس کی ہیلپ نہیں کر رہا وجہ یہ ہے کہ تعافض نہیں ہے کوئی کسی پر اعتمار نہیں کر سکتا اس دور میں یہ نہیں کہ وہ غلط ہے ہو سکتا وہ ٹھیک ہو لیکن وہ اعتمار نہیں کرتے کسی پر اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر تعافض نہیں کیسی کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مہنگائی آپ کو بتا ہے دن بہ Louise روز بروز اوپر جا رہی ہے اس کے مطابق اگر سہولتیں ملیں تو پھر سب کچھ ہوتا ہے اب جس کا ایک دو ٹائم کا کھانا مشکل ہے اب وہ کیا کریں بتاو یہ بڑی آدمی کیا سپورٹ کریں بڑی خوبصورت بات ہے لیکن پھر بھی انسان انسان سے دور ہو گیا یہ تو تیہ ہے بہت زیادہ ہے نا اگر انسان انسان سے اسی طرح دور ہو گیا اور مزید ہوتا جائے گا تو یہ بات پھر کہاں جا کے رکھے گی کیونکہ اب تو فٹ بات پر لوگ پڑے رہتے ہیں اور ساتھ چمچماتی گاڑیوں والے گزرتے ہیں وہ انہیں فرق نہیں پڑتا معاشر میں برداشت ختم ہوگی نا سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس معاشر میں برداشت ختم ہو جائے صبر ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتے کیا برداشت کا پیمانہ ہونا چاہیے برداشت کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بات تو برداشت کریں بڑی چھوڑے آپ وہ تو اگنور کرسکیں اگر وہ اگنور کی جائیں تو پھر تو معاشرہ قائم رہتا ہے اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ انصاف جب معاشرے میں انصاف ہو یہ دو چیز ہیں صبر اور انصاف یہ معاشرے کو اوپر لے کر جاتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے آپ کی آپ خود کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں ساملیکم سر کیا حال ہیں آپ کے والو خرید ناؤ کی کر دیو میں آپ کا پناہ فنیچر دا کم فنیچر دا کم کر دیو ہم سی گل کر رہے ہیں بھائیوں نا لبی کہ انسان انسان تو دور ہو گیا فٹ پاتھان دے پہے لوگ بھی کسی نو ڈیسٹرپ نہیں کر دے لوگ لنگ جان دینے لاکھوں ہے نا کی وجہ ہوئی یہ تانو کی سمجھ آئی کی وجہ سمجھ آئی ایک دان دیکھ اممد آئی کوئی نظر نہیں کچھ کام نظر آ رہے ہیں مجھ آئی ایک دینے شواش دی کو مد رہی باقی ڈار لوکانو یا گریب نیو ڈار کام کر دے لوکی کام چل دے لوکانو مظور کھین مردے ہیں مجھ آئی مجھ آئی مجھ آئی لگتی نہیں بچے ہیں تین چارگ نے پاننے 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 کار دے کرایا کھرچے شواش دی دور دے سی کام چا رہا ہے مونی سی کام چا رہا ہے کام ہونی چا رہا ہے لیکن انسان تو دور ہو گیا اینسان دور ہو گیا آپ کہ فٹباہ پہ پڑے لوگوں کے لئے بھی بے حیثی ہے اس کے دل میں انسان کا انسان سے فاصلہ بڑھ گیا اب نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں دلوں میں اب محبتیں نہیں ہیں دلوں میں اب ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ایک دوسرے کا رگارڈ وہ نہیں ہے کیا ہوا معاشرے کو کیا ہوا معاشرہ بس اپنے کام کے پیچھے پیسے کے پیچھے لگ گیا اور کیا رہ گیا معاشرے میں بس لوگ اپنے خود ہی مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں کسی کہ دوسری کا خیال ہی نہیں رکھتے پیسہ بس انسان کو لے گیا بس اور کیا کرنا تاملیکم صاحب آپ صاحب کیا کرتے ہیں میرا نام سید محسن رضا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے میرا تعلق ہے یو سی اکس او دیس کے کارڈینیٹر روم ہے اور آج اسمان بزدار صاحب نے جو ابھی ٹاپک چھیڑا ہے کہ انسان انسان سے کیوں اس طریقے سے ہوا ہے کیا کہتے ہیں کہ دورتیں بڑی ہیں اور کیا کہتے ہیں لوگ فٹ بہتوں پہ آنے پہ مجھگور ہو گئے اس ہونے پر تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھی انسانیت کا بیغام دیا ہے جو سامنے آپ کے پناہ گا بنی ہے جس پہ ابھی سوڑے سے پہلے اسمان بزدار صاحب نے یہاں پر آکے افتتاہ کیا ہے تاکہ انسانیت کو سکھانے کے لئے یہ تو حکومت کی طرف سے ایک قدم ہو گیا یہ تو اب پناہ گا بنے گی وہ کامیاب موڈل بنے گا پھر پتہ چلے گا کیا بنتا ہے کیا نکلتا ہے اس میں سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرہ جو ہے ایک انسان سڑک پہ پڑا ہے اور وہ ادھر ہی سوتا ہے اور عرصے دراز سے سوتا ہے اور اسے نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی بلاتا ہے نہ کوئی اس سے اس کے مسائل کا حل پوچھتا ہے تقریباً ایٹ پونے دو کروڑ کی عبادی کا شہر اور شہر میں مٹھی بر لوگ فٹ پاتوں پہ سوتے ہوں میکسیمم سیکڑوں سے نہیں ہزاروں میں ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا لاکھوں میں تو نہیں ہیں جو فٹ پاتوں پہ سوتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ کا فاصلہ ایک دوسرے انسان سے بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کو فلائی ریاست بنانے کے لیے اور مدینہ کے ریاست کے ذریعے سے جو خواب دیکھا ہے ہمارے انجیوریر عمران خان صاحب نے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ اپنے پورے ٹنیور میں پورا کریں گے اور انسان کا انسانیت سے فاصلہ کم کریں گے اور بلکل انشاءاللہ کیوں نہیں ہم نے اس ملک سے بہت بہار ہے اس پیٹی سے بہت خیار ہے اور اس ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے میں 24 گھنڈے سرویس ہے میری یہاں پر ٹھوکر نیاز بیک میں کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آگے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر کسی بچارے غریب بندے کا احساس کرنا سب سے بڑی بات اس ملک کے نیکی تو ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کا اندر یہ ہمارے مسلمان بھائی یہ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے اس ملک کے رہنے کے لیے اگر اگر اس کے پاس چھت نہیں ہے تو لا مقانیت ہے یا اس کے پاس بھوک ہے پیاس ہے تو ہم اس کا احساس کریں تو ہمارا یہ آدم ہے ارادہ ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کہتے ہیں اپنا کام کیا کہہ رہے ہیں خبروں میں ہم روز ہی آپ کو دیکھتے ہیں ملانگی چاچا میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا آلہ ہیں ماشاءاللہ طبیعت کیسی ہے ملانگی چاچا میں ان سے پوچھ رہا تھا یہ دیکھیں خوبصورت نوجوان سارے ان سے میں ایک ہی بات پوچھ رہا تھا کہ فٹ پات پر لوگ ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں معاشرہ پوچھتے ہی نہیں ان کو حکومتوں نے تو چلے جو کرنا ہے جو نہیں کرنا وہ تو لیدہ بحث ہے ڈیبیٹ ہے نا پوری لیکن اب الحمدللہ ماشاءاللہ مسلمان بھائی ہیں سب کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے محبت کرنے چاہیے اور بڑے بڑے حکمران آئے ہیں جو کام اب میرا بھائی عمران خان کر رہے ہیں میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں اور نماز پڑھ دیں اور اس کے آنکے میں دعائیں دیتا ہوں آپ عمران خان سب کو دعائیں دیتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں کیا کام آپ کو پسند آئے ہیں یعنی کہ سب سے پہلا تھا ان کا مجھے کام یہ پسند آئے ہیں کہ بہت بہت حکمران ہیں ہماری بھی یہ دیکھو سفیدداری ہوگی میں نے پہلے بہت دیکھیں حکمران کسی نے یعنی کہ یہ فیصلہ نہیں کیا کشمیر کا کشمیر کا فیصلہ کسی نے بھی نہیں کیا میرے بھائی عمران خان نے وہ جو وہ چھوڑے ہیں نا ان کو وہ کیا وہ جاز پہ گرا تھا ابھی نمزان اس نے تو امن کے لیے چھوڑا نا کہ ہمیں امن چاہیے کوئی یہ نہ کہہ کہ عمران خان بیٹھا ہے بیٹھتے ہی اس نے جنگ لگا دی ٹھیک ہے اس نے تو امن کے لیے ان کو چھڑا ہے نا چھوڑ دیا لیکن وہ امن نہیں کر رہا وہ کیا مودی صاحب جو میں نے ٹی وی لیا ہے میں آر روز خبریں سنتا ہوں رات کے صبح چار بجے تک یقین کریں میں خبریں دیکھتا اور آپ کی صورت بھی دیکھتا ہوں بہت مرمانی آپ کی سبانہ یہ سوڑتا ہے علی جی کیا نام ہے سارا اسلام علیکم ساجد علی البان جی صاحب ٹھیک ہے نا گھر میں آپ بھی خوش ہیں راضی ہیں لوگ دوسروں سے نراز پھرتے ہیں پھٹ پاتوں پہ بھی کوئی گرا ہو کیر نہیں کرتے مو بنا کے رہتے ہیں تیوڑی چڑی رہتی ہر وقت گھر میں بھی سیدھے مو جواب نہیں دیتے ہمیں بلائیں تو ان کو بھی عجیب سا جواب بھائی بھائیوں سے نہیں بولتے موبائل پر لگے رہتے ہیں یہ کیا ہو گیا معاشرے کو یہ تو مجھے ابھی نہیں پہتا اس وقت ہم تھوکر نیاز بے کھڑے ہیں اور یہ پناہ گاہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو تکمیل کے مراحل میں ہے اس وقت اور اپریل تک لہور میں جتنی پناہ گائیں بنائی جا رہی ہیں ان کا باقاعدہ طور پر جو ہے انیگوریٹ اسے کر دیا جائے گا باقاعدہ طور پر افستہ ان کا کر دیا جائے گا اور یہ عرضی طور پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور ان ٹینٹوں میں بہت سارے لوگ بے گھر افراد اور بہت سارے ایسے افراد جو اجنبی لوگ ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں مزدوری کے لیے وہ یہاں آ کر سٹے کرتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں کہ تیاریاں ہو رہی ہیں یہ فوج ایک لگی ہوئی ہے ہمارے ساتھ کیا آلے بھائی جان سلام علیکم حد آپ کیسے ہیں آپ شکر اللہ سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہم کیا صفائیہ سوئیہ ہو رہی ہیں جی سارے ٹھیک کر دیا سارا جی سارے ہم کیمپ کے اندر چلتے ہیں وہاں جتنے بھی لوگ جو یہاں قیام کرتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس سے بڑے پیمانے پر لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر اسے پروپر یوٹلائز کیا جائے اور اگر یہ منصوبے کامیاب ہو گئے تو بڑے پیمانے پر لوگوں کو آسانی جو ہے وہ فرام کی جا سکے گی اور سب سے بڑھ کر یہ وہ افراد ہیں جو دودھکارے ہوئے افراد ہیں جن کو جگہ نہیں ملتی بہت بڑی تعداد لاہور میں ابھی بھی آپ کو فٹ پاتوں پر بسیرہ کرتی دکھائی دیتی ہے ایک بہت بڑی تعداد اور ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے تو یہ ایک انیشیٹیو ہے صورتحال کیا ہے آپ کو ان سے بات بھی ہم کرواتے ہیں ان سے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج خصوصی طور پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے گئے ہیں وہ در ڈاکٹر صاحب آن بھی بیٹھے ہیں اور سیکیورٹی کے ٹیم سیکیورٹی سوشل سیکیورٹی کے ٹیم بھی وہاں موجود ہے سوشل ویل فیر سیکیورٹی بھی وہاں بیٹھی ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کھانے کھونے کا احتمام بھی ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا عبداللہ کیسے علاقے سے آپ قصور سے اس سے قصور سے تو ادھر کیسے آئے ہیں آپ ادھر مدوری کاندے تو کب سے آتے ہیں آپ ادھر میں اب بھی آیا کتنا عرصہ ہو گیا میں نے دس سارا ہو گیا دس دن دس دن سے کانس ہو رہے ہیں آپ کھانے شانہ ملتے ہیں کتنے ٹائم کا دیتے ہیں اور کیا مزدوری کرتے ہیں تو آج مزدوری کیا آپ نے پیسے کمائے ہیں ابھی راز دیدر بسر کریں گے آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے سارا تو ادھر آپ کو سکون ہے کو محول ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ادھر آنا ہے ادھر آپ پہ رہے ہیں ادھر مدوری کاری دیا مدوری کاری دیا ادھر سمجھ دیا اچھا کیا بہتری اور آسکتی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اس کے ساتھ آپ دیکھیں بن رہا ہے وہ بن رہا ہے آپ نے دیکھا اندر سے کیسے لگا وہ بہت اچھا مو بنا ہے اور پورا اچھے طریقے سے بڑا لیوش کر کے بنا رہے ہیں سکون مور ہے نا کیا پیغام ہے آپ کا وہ سارے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو لہوروں پہ لہور ابھی بھی سڑکوں پہ گزر بزر کرتے ہیں ان کے نام کیا پیغام ہے آپ کا ٹھیک میں دیکھیں چھا ہچاسا چور کی ہوئے نہ بچے چاچہ کتنے آپ کے میرے بچے کو نہیں ہے تو آپ کہاں ادھر ہی واپس پر خرچہ بھیجتے ہیں اچھا تو ادھر سو جاتے ہیں پھر یا ادھر سو جاتے ہیں گھر جاتے ہیں ادھر ہی سو جاتے ہیں کتنے ٹائم کا کھانا دیتے ہیں صبح شام دو ٹائم کھانا دیتے ہیں کھانے کا ذائقہ زوئی کا اچھا ہوتا ہے کھانا بہت اچھا دے رہے ہیں بہتر ہوتا ہے کھانا گوشت کچھ بھی پکتا ہے جی جی ڈالیں گوشت سارا کچھ سارا کچھ ملتا ہے پلاو وغیرہ بھی بہت شکر ہے اللہ ناشتے میں کیا دیتے ہیں ناشتے جی چاہ پروڑا تے نار گدی سبجی گدی دال گدی گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے بہت اچھا گیا اچھا تو دوسرا مجھے بہت اچھا گیا دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ ان سارے معاملات کو آپ یہ بتائیے کہ کیسے حالات اور بہتر ہو سکتے ہیں لوگوں کو اور یہاں مول بہت شکر ہے آپ نے ایسی بڑے کوشش ہے چھیک چل رہا ہے جی سامنے کے مجھے کیا لہا ہاں کی طبیت کیسی آپ کی سا جسا کہاں سے آیا ہوں راجنپور سے راجنپور سے اور کب سے آپ ادلاہور گزارہ کرتے ہیں میں سارا بھی آیا ہوں lakhرے دس بارہ دین ہوگئے پہلی بارہ یا ہوں اس سے پہلے تو نہیں نہیں میں نینے سہ پہلے نہیں آیا اچھا بہت اچھا لگا لاہور بہت اچھا دیکھ لگا تھیک لگا تھیک لگا خانے پینے میں کیا مل جاتا ہے خانے پینے میں سوزی مل جاتی ہے گوش مل جاتا ہے بریانی مل جاتی ہے آنی بھی مل جاتی ہے اور رہتے بھی دارے ساتھ میں یہ جو مسافر کھلا بڑھ رہا ہے نا یہاں پر امراہ دکھوں کی داری کرتا ہوں یہ لوگ جو فٹ پات پہ کرتے ہیں بسیرہ گھر اگر ان کے ہیں تو یہ گھر کیوں نہیں جاتے سب سے بڑا مومہ سب سے بڑا مسئلہ جو لاہور میں ہے وہ یہی ہے کہ فٹ پات پہ رات بسر کرنے والے افراد کا مستقبل کیا ہوگا ان کا کیا بنے گا اور یہ جو عارضی ہوم شیلٹر بنے ہیں اور جو عارضی پناہ گاہیں قائم ہیں ان سے اب تک چوبیس ہزار لوگ مستفید ضرور ہو چکے ہیں لیکن مستقل بنیادوں پر کیا ہمیشہ کے لیے سٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کر پائے گی اور اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں اجنبی افراد ہیں معاشرے کے دھدکارے ہوئے افراد ہیں اور وہ افراد ہیں جو گھروں سے نکالے جا چکے ہیں جو گھروں سے بھاگ آئے ہیں جن کا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ذہن ہی توازن تھوڑا گڑ بڑ ہوتا ہے کچھ اُس میں نشے کیادی افراد ہیں تو یہ مل ملا کے سارے لوگ بسیرہ کرتے ہیں فٹ پاک پہ اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا ڈی سی صاحبہ مرسط موجود ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا اس کی کیا میڈم سٹیٹیجی ہوگی ابھی تک آپ نے جو عارضی طور پر پناہ گاہیں قائم کی تھی چوبیس ہزار لوگ مستفید اسے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب آنے والے دنوں میں کیا سٹیٹیجی ہوگی اور جب یہ فعل ہو جائیں گی پناہ گاہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہر بندہ اس سے مستفید ہو سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ کو پتہ ہے کہ جب گورنمنٹ آئے اس کا یہ بہت اچھا انیشیٹیف تھا کہ ہم پناہ گاہیں بنائیں ریسے سینٹرز ہوں جہاں پہ لوگ جن کے پاس قیام کے لئے کوئی پروپر جگہ موجود نہ ہو تو وہاں پہ آرام بھی کر سکے ان کو کھانا بھی مل سکے دنر مل سکے اور سبہ کناشتہ پانچ جگہوں پہ ان کی تامیرات شروع ہی اور جیسے ہی موسم تھنڈا شروع نہ شروع ہوا تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں چیف منسٹر کی طرف سے کہ آپ ان پانچوں جگہ پہ آرزی پناہ گاہیں بنا دیں ہم نے آرزی پناہ گاہیں اسٹیبلش کی اور مجھے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس سارے ٹائم میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نہیں چلیں گی یہاں پہ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا یہاں پہ وہ لوگ آ جائیں گے جو کام دھندہ نہیں کرتے لیکن میں نے جب بھی ان پناہ گاہوں کا وزٹ کی ہے یہ واقعی وہ لوگ ہیں جن جو اس شہر میں آئے ہیں یا تو کیوں محنت مزدوری کے لیے یا کسی کام کی وجہ سے یا کسی دربار پہ اور ان کے پاس رات کے لیے سونے کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ وہاں آتے ہیں ان کو ایک بہت اچھے ڈگنیفائیڈ انداز میں کھانا بھی ملتا ہے اور ان کو رام کی جگہ بھی ملتی ہے میڈم ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ادھر دادا صاحب یہ جہاں جہاں آپ کی پناہ گائیں ہیں یہ آپ نے عارضی پناہ گائیں قائم کی ہیں وہاں ایک ڈسک بنوا دیں نادرہ کی طرف سے جو آپ کے حکم پہ بنیں اور نادرہ کے لوگ وہاں آئیں وہاں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا سکیں جب ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا تو آپ لوگ انہیں پناہ کرنے سے روکتے ہیں سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے آپ اکومڈیٹ نہیں کر پاتے وہ گریب لوگ تو ان کے پاس تو ایک چنگچی پہ بیٹھنے کے داثر روپے نہیں ہوتے بلکل خفارق ہوتے ہیں تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے آئی ڈی کارڈ ان کے بن سکتا ہے انشاءاللہ دیکھیں ساری چیزیں ہوں گی ان لوگوں کو ہم پروپر ابھی ہم نے جو جو چیزیں ہم کر سکتے تھے جو ان کی بہتری کے لیے ہو سکتا تھا وہاں پہ ایک ڈاکٹر رتائینات کر دیا گیا تاکہ موسم بھی ٹھنڈا تھا لوگوں کو ضرورت بھی تھی تین ڈھنٹے اور وہاں پہ اویلیبیلیٹی آف میڈیسنز کی گئی وہاں پہ پھر ان کو شٹل سروس پروائیٹ کی گئی کہ جو دور کے لوگ ہیں ان کے لیے اگر پراغہ پہنچنا مشکل ہے وہ آسکیں تو جب انشاءاللہ یہ بانچیں گے اسٹیبلش ہو جائیں گے اس مانت میں اپریل میں انشاءاللہ چار ہماری بلکل کمپلیٹ ہو جائیں گے ان کا اناگریشن بھی ہو جائے گا اور ایک جو اس کو اور دس پندرہ دن لگیں گے تو وہ بھی مکمل ہو جائے گی تو پلان یہی ہے کہ ایسے لوگ جن کو کسی قسم کی بھی سروسز کی ضرورت ہوگی وہ تمام سروسز اس ایریا میں اس بیلڈنگ میں پروائیٹ کی جائیں گی تاکہ ہم ان کو مزید فسیلیٹیٹ کر سکیں تو یہ بھی ہوگا ابھی یہ اتنا اچھا انیشیٹیو ہے جب پرائی منسٹر نے اس کو ریویو کیا ہے اس طفعہ میٹنگ میں آکے تو لوگوں نے اس کو بہت سراہا تو پھر یہ بات شروعی کہ اور پناہ گائیں بنائی جائیں تو اس میں ایک نئی سجیشن آئی اور میری بھی یہ سجیشن تھی کہ آپ جو بنائی جائیں وہ ہاسپٹلز میں ہو آپ نے دیکھا آگا کہ ہاسپٹل میں میں چلڑن ہاسپٹل کا وزٹ کی ہے 1100 بیڈیڈ ہاسپٹل ہے ڈیلی کا ان کا جو آؤٹڈور پیشنٹ ہے وہ دو سے تین ہزار ہے اب جو دو سے تین ہزار ہے ان کے ساتھ جو پیرنٹس آتے ہیں آپ میں لائیں تو ان کا کتنا انٹیک ہے اور جو ان کے ساتھ ٹھہرتے ہیں لوگ جو اندر وارڈز بغیرہ میں تقریباً ساتھ آٹھ سو ہزار کے قریب لوگ بندہ ہوتے جانا آپ پہ ٹھہرتے ہیں اس میں ہمیں سب کو اگاہی دینے کی ضرورت بھی ہے میں نے ایک پیشنٹ کے ساتھ پندرہ پندرہ لوگ گھروں سے آئے دیکھیں بیس بیس لوگ پورا پورا خاندہ نہیں کٹھا ہو کے آتا ہے اس پہ برڈن بڑھتا ہے سٹیٹ کا ڈاکٹرز کا سارے مسائل ہیں میں آپ کو بتاؤں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور جس مانشری میں رہتے ہیں یہ ایک خوبصورتی بھی ہے اس کی ہم اتنے بانڈڈ ہیں سوشلی آپس میں کہ گھر کا ایک بندہ بیمار ہو جانا تو ایوری بیڈی فیلز کہ میں نے جانا ہے اور میں نے اس کا پتہ کرنا ہے اور آپ یہ دیکھئے گا کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس چیز کے بارے میں ہمارا پیشنٹ بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے وہ منٹلی بیمار نہیں ہوتا وہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بیمار ہونے سے دیکھیں ارد گرد کے میرے کتنا I really appreciate this social system کہ میں خود ایک joint family system میں ہی رہتی ہوں کہ یہ چیز اتنی خوبصورت ہے ہمارے معاشرے کی اس کو آپ نہیں وہ کر سکتے وہ لوگوں جاہر ہے جو لوگ آتے ہیں لیکن ہمیں اٹلیس چلیں اگر 1100 bedded hospital ہے تو ہمیں وہاں پہ کم از کم اتنی سہولت ہونی چاہیے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ اگر دو لوگ بھی آئے ہیں تو وہ آکے اچھے طریقے سے ایک respectable طریقے سے رہ سکیں Thank you so much